بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو بیگ لینگوی چنل میں ہوں سلیم خان آج اس لیسن میں ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں تیس ایسے الفاظ جو آپ غلط پڑھتے ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ یا ان میں سے کچھ یا پھر تقریباً سارے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھتے ہیں اس کا پرننسیشم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور تقریباً اس پر لگیں گے دس منٹ اور مجھے امید ہے کہ دس منٹ کے اندر آپ یہ تیس الفاظ یا اس سے بھی بہت سارے الفاظ ہیں سیکھ جائیں گے کہ کس طرح اس کو صحیح پڑھتے ہیں نیچرل انگلیش میں تو شروع کرتے ہیں نیبر ایک نیبر پیس ہے ایجوکیشن اس کو پڑھتے ہیں ایجوکیشن خاص طرح پر یہ اردو میں لکھتے ہیں ایجوکیشن تو لفظ ہے ایجوکیشن ایڈوکیشن بھی ڈی میں بھی پڑھتے ہیں ایڈوکیشن وہ ایجوکیشن اور بریٹش کا فرق ہے وہ پھر میں کچھ پڑھا بھی چکا ہوں پھر آگے ہم پڑھیں گے مزید اس کا یہ لفظ ہے ایجوکیشن لفظ ہے جیسے ایج ایج اور ایج میں فرق ہے ایجوکیشن نہیں پڑھیں گے اس کو ایجوکیشن ای کا شارٹ ووول ساؤنڈ ہے یہ میں پڑھا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور آگے ہے ایگزیکیوٹیو اس کو ہم پڑھتے ہیں اگزیکٹیو اردو میں لکھا ہوتا ہے اگزیکٹیو کمیٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگزیکٹیو تو لفظ ہے اگزیکیوٹیو اس کو صحیح کر لیں اگزیکیوٹیو اور آگے ہے لفظ فار اس کو پڑھتے ہیں فار یہ خاص طرح پر پنجاب میں ایسا ہوتے ہیں اور جتنے بھی الفاظ ہیں جس میں ہم تھوڑا سی غلطی ہے جس کا پرنونسیشن تھوڑا سا مس ہو گیا ہے اوپر ریچے اس میں یہ سارا مرکز یہاں پہ پنجاب میں ہی یہاں پہ شروع ہوا ہے یہ چیزیں اتنا سارا فرق پڑھا ہے تو یہ فار ہے امریکن اس کو پڑھیں گے فار آر کو پڑھیں گے بریٹش میں پڑھیں گے تو فار پڑھیں گے فار کے لیے او کا جو سانڈے جسے میرا موہ جب او کہتا ہوں تو اف او فار فار بنیں گا یہ موہ میرا گول سا ہو رہا ہے رونڈ سا بن جاتا ہے تو اس کا نیچرل یہ سانڈ ہے آر میں نہیں پڑھیں گے جیسے فار پڑھتے ہیں فار تو وہ غلط ہے وہ ف اے آر ہے اس کو بھی ہم فار پڑھیں گے فار نہیں پڑھیں گے فار نہیں ہے بلکہ فار فودہ تھیچہ تھیچہ جیسے ہے تھیچہ تو اس کا بھی آر جیسے نہیں پڑھتے اوریجنل جو انگلینڈ کی انگلش ہے اس میں تو پڑھیں گے فار یا پھر فار اور نیکسٹ ہے سیچرڈے اس کو پڑھتے ہیں سیچرڈے یہ لفظ ہے سیٹرڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سیٹرڈے یعنی آر پڑھیں گے جیسے میں نے بتایا امریکان مگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آر کو پڑھیں گے ہلکا سا سیٹرڈے اگر بیٹش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نہیں پڑھیں گے اڑا دیں گے اس کو سیٹرڈے سیٹھڑے پڑھیں گے بلکل رویجنل میں تو سیٹھڑے اور ویسے ہم جو پڑھتے ہیں سیٹھڑے پڑھ سکتے ہیں سیٹھڑے نہیں ہو سکتا سیٹھڑے سیٹھڑے پڑھتے ہیں میرے جتنے اکثر فرینڈ بھی ہیں ان میں بیٹھا ہوتا ہوں جب باتیں بھول رہے ہوتے ہیں تو ہفتے کی دن کو کہتے ہیں سیٹھڑے تو یہ بلکل سو فیصد لفظ غلط ہے کہیں بھی امریکن بریڈیچ آسٹریلین کینڈین کہیں بھی نہیں ہے سیٹھڑے لفظ ہے سیٹھڑے تو نیکسٹ ہے یعنی ہفتے کا دن اچھا نیکسٹ ہے وینزڈے وینزڈے تو اس کو ویڈنسٹے بھی پڑھتے ہیں اور وینزڈے بھی پڑھتے ہیں تو صحیح اس کا پرونسیشن ہے وینزڈے 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 یا وینزڈے نہیں کہیں گے وینزڈے سوری اس کے لئے اور نیکسٹ دیکھیں وومن اگر میں اس کو نکال دوں وہ کو تو بنے گا مین من آدمی اور وومن مطلب عورت تو یہ لفظ وہ من ہے وہ من من اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من وہ من من یعنی کہ دیل جیسے تیرا من میرا من وومن اس کو وہ من نہیں کہیں گے اس کا صحیح پرونسن ہے پرونسیشن ہے وومن اور اس کی جمع ہے ویمن ویمن واؤ کے نیچے زیر اور میم کے نیبے ویمن جلدی ویمن نہیں پڑھیں گے اس کو ویمن جیسے لکھا ہوتا ہے ویمن ڈیویلپمنٹ ویمن یہ سے لکھو تھا ویمن یعنی ایک دو تھا میں نے دکھا وہ یمن وہ بھی لکھا ہوا تھا جیسے ومن لفظ ہے اور اس میں وہ بھی تھا اور یمن بھی تھا وو یمن یعنی اردو والے لکھنے کسی پینٹر صاحب نے لکھا تھا وو یمن یعنی ویمن ٹیکنیکل ہو تھا ویمن ومن یہ بھی آئے میں ہو جائے گا جیسے ویمن مین نہیں پڑھیں گے یعنی خاتون کی جمع عورتیں خواتین وومن اور یہ بننے گا وومن اس کو وومن نہیں کہیں گے اور اس کو وومن نہیں کہیں گے وومن اور نیکسٹ ہے یہ بھی ایک ایس کا ساؤنڈ ہے تین یہ والے اور یہ چار اور آگے ہمارے پاس تین اور بھی ہیں تقریباً سات آٹھ یہ لفظ ہیں یہ ساؤنڈ ہے ایس کا یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں اس کا لینک آپ کو نیچے دسکرپشن میں جو اردو میں نہیں لکھا جا سکتا لکھا نہیں جا سکتا بولا جا سکتا ہے لکھا نہیں جا سکتا تو لفظ ہے یہ oder اس کو پڑھتے ہیں پیمش کرنا کو کہتے ہیں تو یہ لفظ ہے جیسے ویسے اس کا ساؤنڈ ہے اس میں بھی ویسے ہی اس کا ساؤنڈ ہے سیم جسے میں پہتا چکا ہوں پلیجر پلیجر یا پھر پلیجر جو کا سن ہوں جو پلیجر اس کے بعد ہے ٹریجر ٹریجر نہیں کہیں گے اس کو پلیجر نہیں کہیں گے اور اس کو جیسے پڑھتے ہیں میر پلیجر اور ٹریجر ایسے نہیں ہیں بلکہ میجر پلیجر اور ٹریجر خزانہ ٹریجر آئی لینڈ کافی سارے موویز بھی ہیں اس میں اور اسلام کی کافی سارے کہانیاں بھی ہیں ٹریجر کہتے ہیں خزانے کو اور نیکسٹ ہے ویجن یہ بھی ویسا ہی اس کا سانڈ ہے ویجن اس کو وین لکھتے ہیں اردو میں اور پڑھتے بھی ہیں اکثر لوگ اور خاص رب پنجاب میں مذہبت کے ساتھ وین تو لفظ ہے یہ ویجن ویجن یہ کا سانڈ ہے اور آگے ہے جسا ہم اس کو پڑھتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں آل بال کال وال یہ ایسے نہیں الفاظ بلکہ جہاں پہ یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں اس کا سانڈ سوری اے کا سانڈ اے ٹو او یعنی اے جو ہے وہ کہاں پہ او کی آواز دیتا ہے جہاں پہ سنگل ایل یا ڈبل ایل ہو اور اس سے پہلے ہم اے کو آ میں پڑھیں تو پھر اس کو او میں پڑھیں گا اور اوپر کس کے پڑھیں گے جیسے زبر اردو میں لگاتے ہیں اس کو پڑھیں گے آل آل کی بجائے آل اور اس کے بعد ہے بال کال لیکن اصل جو اس کا سانڈ ہے وہ ہے کھال کھا میں کھال اور یہ دبل ایو والا سانڈ ہے وال یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں کہ سانڈ آف ڈیولیو ڈیولیو کا سانڈ یہ ہے وٹ ڈیفرنس بیٹوین وی اینڈ ڈیولیو ڈیولیو اور وی میں کیا فرق ہے اور ہم نام جو اکثر لکھ جاتے ہیں وہ بھی غلط کر جاتے ہیں غلطی تو اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں یعنی اصل انگلیش بولنے کے لیے اور اسی طرح سے نام لکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اس کا سانڈ ادا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے سانڈ پڑھنے ہوں گے آپ کو کس طرح سانڈ اے سے زی تک آپ سانڈ جب سمجھ آگئے تو سب کچھ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گے تو آگے ہے لفظ سبسکرائب سبسکرائب اس کو مشہور سلیبرٹی کافی سارے مشہور چینل ہیں میں دیکھتا ہوں سلیبرٹی جسے کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں سسکرائب لفظ سسکرائب نہیں ہے بہت سر الفاظ ایسے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں سسکرائب یہ ہے سبسکرائب بھی اس کا سیلنٹ نہیں ہے ملکہ سبسکرائب تو میں بھی کہوں گا کہ اگر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو سبسکرائب وہ چیز ہوتی ہے سمجھنے جیسے ایک اخبار والے یا دودھ والا ہوتا ہے اور ہم اس سے لنک بنا لیتے ہیں مستقل طور پر کہ آپ ہمیں دودھ گھر میں پہنچائیا کریں گے یا اخبار پہنچا دیا کریں گے اور ہر مہینے پیسے لے لیا کریں گے تو سبسکرائب اس کو ہم کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ لنک مستقل بن جاتا ہے یعنی اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میری ویڈیوز آپ کو ساتھ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گے اگر آپ بیل کا آئیکن یعنی دبائیں گے تو فوراں مل جائے گے اس کا نوٹیفکیشن آئے گا اور ویسے کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیوز آتی رہیں گے اور آپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں اور نیکسٹ ہے سکول اس کو پنجاب میں پڑھا جاتے ہیں سکول سکول اس کا سونڈ ہے یہ اور سیم سکل سکل نہیں کہیں گے سکل اور آگے ہے لفظ سمال یہ سمال پڑھتے ہیں اس کو پنجاب میں اور لکھتے بھی ہیں ارد میں لکھا ہوتا ہے سمال انڈسٹریز سمال پتہ نہیں کیا کیا اس طرح تو سمال کسی گورے سے یقین کریں آپ کہیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا اور جب وہ سمال کہے گا تو آپ نہیں سمجھے گے یعنی جو اصل انگلیش ہے اصل وہ انگلیش ہے آپ کی انگلیش تب ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کسی انگلیش کی کسی گورے کی انگلیش دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز بغیرہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی بات سمجھ سکے تو اس کا مطلب آپ اوکی ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی بات وہ سمجھ سکتا ہے اسی طرح سے اور اس کی انگلیش آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر اوکی ورنہ یہ ہوگا ہے جیسے سمال سمال کا بہت فرق ہے کہاں سمال کہاں سمال اور یہ بھی پنجاب میں ہی ایسا ہوتا ہے تو اس کو سمال پڑھیں گے سمال نہیں پڑھیں گے یہ بھی اس کا ساؤنڈ میں پڑھا چکا ہوں یعنی سے سکول سکل سنو آگے سپورٹس ہے اس سیون کا فارمیلہ یہ میں نے دو تین سال کی ریسرچ کے بعد ایک خود بنایا ہے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا اور نہ آپ کو ایسی چیزیں بوکس میں کبھی بھی نہیں ملیں گے کہ آپ سکول پڑھیں سکول پڑھیں اس کا بتا دو دیں گے یہ سکول سکول کیوں ہے مطلب یہ وہاں پہ سندھ میں پڑھتے ہیں اس کو سکول اور یعنی پنجاب میں پڑھتے ہیں سکول تو کیوں پڑھتے ہیں اس کا اصل ساؤنڈ کیا ہے میں نے بہت ساری ریسرچ کی لوگوں سے پوچھا لیکن میں نے خود دیکھ ریسرچ فارمیلہ بنایا ہے ساؤنڈ آف ایس ویڈ ایس سیون فارمیلہ یہ سترہ منٹ کی ویڈیو ہے اب تک یہ سب سے لمبی ویڈیو ہے اب تک آخری ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس سے پہلے کوئی سترہ منٹ کی ویڈیو نہیں ہے اگر وہ آپ سیکھ لیں گے تحمل سے اس کو دیکھ لیں گے سترہ منٹ سبرز کے ساتھ تو آپ کے تین ہزار سے زیادہ پلس تری تھاؤزن پلس آپ کے ورڈز سائی ہو جائیں گے اس کا پرننس سیجن سائی ہو جائے گا وہ ضرور دیکھیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے دسرپشن میں مل جائے گا دیکھیں سمال سنو سپورٹس اور آگے ہے سٹاپ اس کو بھی سٹاپ پڑھتے ہیں خاص طور پرنے اس لکھا ہوتا ہے بس سٹاپ لفظ ہے سٹاپ اور آگے ہے سٹرانگ اس کو سٹرانگ ہم نے پڑھا تھا سکول میں سٹرانگ لفظ صحیح ہے سٹرانگ اور آگے ہے سکوئر اس کو بھی سکوئر پڑھتے ہیں سکوئر اور آگے ہے وہی ایس کا سونڈ جسے ہم نے اس میں پہلے پڑھا یہ بھی ایس کا ہی سونڈ ہے اور یہ بھی ایس کا ہی سونڈ ہے وہ اور سونڈ ہے یہ اور سونڈ ہے یہ بننے کا لفظ ڈیویژن ڈیویژن جیسے فس ڈیویژن سیکنڈ ڈیویژن بہولپور ڈیویژن ملتان ڈیویژن سکر ڈیویژن فیصلہ بات ڈیویژن لوڈ ڈیویژن کچھ لوگ اس کو ڈیویژن پڑھتے ہیں اس کو صحیح پڑھیں گے ڈیویژن تو آگے ہے ڈیسیژن 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 ڈیویژن اس کو دیکھیں اس لفظ کو اگر آپ کبھی دیکھیں دیکھتے ہوں گے بلکہ ٹی وی چینل تو بڑے بڑے ہمارے منسٹر جن کا تعلق پنجاب سے وہ بڑے رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈیسیژن ڈیسیژن کیا ہے ہم نے ڈیسیژن کیا ہے یہ ڈیسیژن تو ڈیسیژن نہیں ہے جیسے یہ ویژن نہیں ہے یہ لفظ ہے ویژن تو یہ ہے ڈیسیژن اور آگے ایسا ہی سون ہے بلکل میجرمنٹ جیسے ہم نے میجر یہاں پہ پڑھا میجر تو اس کو پڑھتے ہیں عام طور پر خاص طور پر پنجاب میں پڑھتے ہیں میجرمنٹ یہ میجر نہیں ہوتا بلکہ میجرمنٹ کچھ اس کو میجرمنٹ پڑھتے ہیں میجر بھی نہیں ہوتا میجر بھی نہیں ہوتا ہے میجر بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یہ صحیح سون ہے میجر میجرمنٹ اور آگے ہے وات اس کو پڑھتے ہیں عام طور پر سٹوڈنٹس خاص طور پر پنجاب میں جتنے بھی اکثر ملے وٹ پڑھتے ہیں لفظ ہے ووٹ کیونکہ یہ و کو سوانڈ ہے میں پڑھا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو میں دے دوں گا اگلے ایک دو دن میں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ووٹ اور آگے ہے ووٹس ایپ اس کو وٹس ایپ کہتے ہیں یہ وٹس ایپ نہیں ہے یہ وٹ نہیں ہے اور یہ وٹس ایپ نہیں ہے ووٹ اور ووٹس ایپ کیونکہ وی اور و میں کافی فرق ہے و کے الگ سے سوانڈ ہے اس طرح پڑھنا اور آگے آخری ہمارے پاس لفظ ہے وار یعنی کہ جنگ اس کو وار نہیں پڑھیں گے بلکہ وار پڑھیں گے اور اس کے علاوہ تیس یہ ورڈز ہمارے کمپلیٹ اس کے علاوہ میرے پاس لیٹر بھی ہیں یعنی حروف بھی ہیں جیسے یہ ایچ ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ایچ صحیح ساؤنڈ ہوتا ہے ایچ اور آئے ہے جیسے آئی پڑھتے ہیں آئی تو یہ آئے آئے پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے ڈبل یو جیسے ڈبل او ہوتا ہے ڈبل پی ہوتا ہے یہ ڈبل یو ڈبل یو نہیں ہوتا اکثر اس کو پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ ڈبل یو ڈبل یو نہیں ہے ڈبل یو دو یو ملکے بنے ہیں یہ ویسے اصل میں یوں تھا یہ یعنی کہ ایک یو اور ایک دوبارہ یو یہ ایسے لیکن یہ بن گیا ڈبل وی کی شکل میں اب لکھا جاتا ہے پہلے ایسے ہی لکھا جاتا تھا یہ ہے ڈبل یو اور آگے ہے وائی اس کو وائی ہم پڑھتے ہیں تو یہ لفظ سوری لیٹر ہے وائی اس کا سونڈ بنے گا وائی جیسے آئے اور وائی اس کے بعد ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں بوائی اس کو بوائی تو نہیں پڑھتے نا ٹوائی کو ٹوائی نہیں پڑھتے تو ٹوائی ویسے یہ سونڈ ہے وائی اور آگے ہے زیڈ زیڈ کو بریٹش میں زیڈ اور امریکن میں اس کو پڑھتے ہیں زی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگریکس ویڈیو میں تو تھانکس فور واشنگ